اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جنہائیت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ ماف کر اور ہمیں دوزک کے عذاب سے بچا لے وہ صبر والے ہیں اور سچے ہیں اور عدب والے ہیں اور راہ خدا میں خرچنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے ہیں اللہ نے گواہی دی اور اللہ کے ساتھ فرشتوں اور عالموں نے بھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں وہ عزت والا حکمت والا ہے بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے اور پھوٹ میں نہ پڑے کتاب بھی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اور اپنے دلوں کی جلن یا حسد کی وجہ سے وہ کیا ہوا انہوں نے اختلاف کیا اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اسلام علیکم اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے شک اس میں اکل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے لوگوں کے لیے آراستہ کی گئیں ان خواہشوں کی محبت جس میں عورتیں بیٹے اوپر تلے سونے چاندی کے ڈیر اور نشان کیے ہوئے گوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ سب چیزیں کیا ہیں جیتی دنیا کی پونجی ہیں اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں روان ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ستری بیبیاں اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جنہائیت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے ترجمہ سورة علی عمران آیت نمبر اکیس تا بائس وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے اور پیغمبروں کو نہ حق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی یہ ہیں وہ جن کے امال اکارت ہوگے یعنی ان کے تمام امال ضائع ہوگے دنیا اور آخرت دونوں کے جو امال ہیں وہ ضائع ہوگے اور ان کا کوئی مددگار نہیں کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا اور کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی کسی قسم کا مسئلہ پیش آئے تو اللہ کی بیجی ہوئی کتاب سے مدد حاصل کریں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے پھر ان میں ایک گروہ اس سے روگردان ہو کر پھر جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے اپنے فرما برداروں میں شامل کرے آمین سلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے آپ کہہ دیجئے اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے ساری بلائی تیرے ہی ہاتھ ہے بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے اور جسے چاہے بے گنتی دے یعنی تیری مرضی ہے جسے چاہے بے شمار روزی دے اللہ تعالی ہمیں بے شمار عطا کرنے والوں میں رکھے اپنی رحمت عطا کرے ہمیں آمین